جو زبان سے کر رہے ہیں اللہ ہو اللہ ہو کیا زبان سے اللہ ہو کیا زبان سے یا گوھر کوئی ہے فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے اندر جب جائے چلو وہ گوارہ ہے ذکر جو اندر ہوتا ہے ورنہ گوارہ ہم کو وہ بھی نہیں ہے کیا فائدہ ہے کہ قلب رب کا نام لے یعرور اس لئے تھوڑی بنایا ہے ان چیزوں کو کہ وہ اس کا نام لیتے رہیں تو تو خود آئی ادھر میں اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں اور مجھے خواب میں سرکار جی نے رہ ریاض کا ذکر بھی دیا ہے کیا میں دونوں ذکر کر سکتا ہوں مجھے سرکار نے نبی پاک کا دیدار بھی کرایا دو مرتبہ سرکار جی کا بھی دیدار کئی بار ہوا وہ جو سرکار نے خواب میں ذکر دیا ہے تمہیں وہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو دے دیا ہے نا ذکر وہ خود ہی چلے گا اب تم اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہو جو سرکار نے خواب میں دیا ہے وہ تمہارے کرنے سے تھوڑی ہوگا وہ تو دے دیا ہے اب تم روح میں چلا گیا ہوگا ایک دن آئے گا تم اللہ ہو کر رہے ہوگا خود بخود رہ ریاض نکلے گا تو پھر سمجھ جانا کہ وہ ذکر اب غالب آگیا ہے سیفیسٹ ہوئے تمہارے لئے یہ ہے کہ تم اللہ ہو ہی کرتے رہو اللہ ہو اللہ ہو اندر چلا گیا ہوگا خواب سچا ہوگا تمہارا تو پھر وہ خود بخود نکلے گا تمہارا کوئی خصور نہیں کیوں بہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے نا تم یا گوھر کا ذکر کرو رہ ریاض کا ذکر کرو ہم نہیں کہیں گے ہم نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے ہمیں حق نہیں ہے نا کہنے کا یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے یہاں اس کا ذکر ہونا چاہیے لیکن اگر تمہاری روح میں خود بخود اترا تو اللہ کی رضا سے اترے گا نا پھر ہمارا قصور نہیں ہے وہ تو اللہ نے اتارا ہے ہم نے تو نہیں اتارا ہم تو تمہاری زبان کو کہہ سکتے ہیں کہ زبان سے کرو ہم تمہاری روح کو تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ روح کرو لیکن اگر خواب میں یہ مل گیا ہے تو روح میں اترے گا تو خود بخود ہوگا پھر اس میں نہ تیرا قصور نہ میرا قصور اور ہم تو ذکر فکر کی بات اس لئے کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے نا آپ کی شروعات ہی ذکر فکر سے ہوندی ہیں ورنہ ذکر فکر کوئی کرنے والی چیز ہے ذکر فکر سے کیا ہوتا ہے ایسے ڈراما بازی ہے کچھ نہیں ہے ذکر فکر وہ ذکر فکر سے کیا ملائے کسی کو سب کچھ نظروں سے ملتا ہے یہ زبان سے کر رہے ہیں اللہ ہو کیا زبان سے اللہ ہو کیا زبان سے یا گوھر کوئی ہے فائدہ کوئی فائدہ نہیں اندر جب جائے چلو وہ گوارہ ہے ذکر جو اندر ہوتا ہے ورنہ گوارہ ہم کو وہ بھی نہیں ہے کیا فائدہ ہے قلب رب کا نام لے یا حرور اس لئے تھوڑی بنایا ہے ان چیزوں کو کہ وہ اس کا نام لیتے رہے ہیں تو تو خود آئے در اس کے آئے بغیر ذکر فکر سے کہ کیا فائدہ ہے بھنگیوں جیسا کام بھئی بھنگی تو ہے گلیاں صاف کرتا ہے نا اور ذکر تیرے دل کو صاف کرتا ہے تو کام تو ایک ہی ہو گیا ایک بزرگ تھا جو بھی اس کا پاس مرید ہونے کے لیے آتا تو اپنے خلیفہ کو کہتا ہے پہلے ان کو بولو جھاڑو لگائیں جھاڑو لگائیں تو بولتے تھے کہاں لگائیں جھاڑو وہ جھاڑو پکڑ کے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ خلیفہ اٹھ کے جاتا ہے کہتا ہے بے وقوف یہ جھاڑو نہیں وہ لا علاقی جھاڑو سے دل صاف کر پہلے تو ذکر کا کام صرف صاف کرنا ہے کبھی تم نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ باتروم میں گھسا نانے کے لیے سارے زندگی نہ تھا رہا بھئی نہ دھو لیا ہے صاف سترہ ہو کے باہر آ گیا یہ مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہندو سکھوں کی سمجھ میں نہیں آتی مو رکھ ہیں سارے ابے تو سمرن سے ذکر فکر سے رب کا نام سے اپنے آپ کو پاک کر لے اس کے بعد آرام سے بیٹھ جائے آپ ذکر کیوں کرتا ہے ہو گیا ہے ذکر صاف سترہ ہو گیا آپ یاشی کر سارے زندگی ذکر تھوڑی کرنا ہے اور آپ یقین کریں شروع شروع میں جب ہم سرکار سے ملے اور پھر ذکر اتنا مزہ آتا تھا ذکر میں اتنا مزہ آتا تھا ذکر میں کہ میں بتا نہیں سکتا شروع شروع میں تو ہم کو بڑا مزہ آتا تھا کئی سال تک مزہ آتا رہا لیکن جب سرکار انگلینڈ آنے شروع ہوئے اور سرکار کی صحبت جو ملنا شروع ہوئی اچھا ہم نے یہ سوچ رکھا تھا کہ یار ذکر میں کتنا مزہ ہے کتنا مزہ ہے اب سرکار انگلینڈ آ رہے ہیں اب تو بس بتا نہیں کیا ہو جائے گا اور جب سرکار انگلینڈ آ گئے تو اب کہا ہے سرکار اوپر بیٹھے ہیں ہم نیچے ذکر کرتے ہیں کوئی مزہ نہیں آئی مزائق آیا یہ کیا ہے جیسے جیسے سرکار کے قریب بیٹھے ہیں اوہ مزہ ختم پریشان ہو گئے یہ کیا ہو اب پھر سرکار سے جب ایک دن پوچھا سرکار نے فرمایا کہ بندے کو جب بھوک لگی ہو تو کچھ بھی کھانا رکھ دو اسے اچھا لگے گا اور اگر اس کا پیٹھ بھر گیا اس کے بعد تم اس کو نعمت بھی اٹھا کر رکھ دو سامنے جب پیٹھ بھر گیا تو پھر اس کو جتنا اچھا کھانا رکھ دو مزہ نہیں آئے گا سرکار نے فرمایا کہ یہ ذکر فکر سارے زندگی تھوڑی کرنے کا ہے یہ صاف ستھرہ کرنے کے لئے ہے اس کے بعد اب آگے بڑھو پھر تھوڑا عرصہ گزرا تو پھر اب سرکار کے صحبت میں جو ہے وہ کیف اور سرور آنے لگا اور بڑا کیف اور سرور سرکار کی صحبت میں آنے لگا لیکن ایک وقت کیا آیا کہ وہ جو سرکار کی صحبت میں مزہ آتا تھا وہ بھی ختم ہو اب تو میں بڑا پریشان کہ میں منافق ہوں یہ کیا ہو تو میں نے سرکار سے کچھ ہو سرکار اب میں غصاقی کی معافی چاہتا لیکن اب جو ہم بیٹھتے ہیں صحبت میں تو اب وہ مزہ نہیں آتا صحبت میں مزہ نہیں آتا کتنا بڑا کفر ہے فرما ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے اب یہ جو صحبت ہے اس کے مزے دل نے اور روح نے لے لیے اب وہ آگے کی بات کر رہے ہیں کہ اب جو باہر بیٹھا ہے جس کی صحبت میں تم بیٹھے ہو اب وہ تمہارے اندر آئے پھر مزہ آئے گا اب وہ اندر آئے تم کو تو جو نئے لوگ ہیں ابھی جو آئے ان کو کیا پتا ہے ذکر کیا ہم نے کیا ہے ذکر خونخوار ذکر کیا ہے ایسا ذکر ایسا ذکر اوف خطرناک ذکر وہ ایسا لگے کہ جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہے جنگ اچھل رہے ہیں لوگ کسی کے بازو ٹوٹ گیا کسی کے ہارٹ ٹوٹ گئے کسی کی ناک ٹوٹ گئی اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ جب یہ ساری مخلوقیں اندر سے جوان ہو کے تربیت ہو کے نکل جاتی ہیں تو اب جن کی وجہ سے کیف و سرور بندے کو آتا ہے حلاوت ایمان اس سے خالی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ چیزیں چلی گئے مرشد کے پاس چلی گئے اب یہ تو یہاں جسم رہ گیا تو پھر زندگی بے سکون ہو جاتا ہے جن کو پتہ نہیں ہوتا وہی سوچتے رہتے ہیں میرا ایمان چلا گیا میں منافق ہو گیا پھر جو درجہ کمال پر پہنچ جاتے ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ کوئی چیز ہے نہیں مخلوق تو پھر مزہ کیسے آئے گا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جیسے بھی گزر رہی جو اللہ اللہ کی ضرب لگتی ہے وہ میرا فیوریٹ ذکر تھا اس کے اوپر جو ہے بڑی قیامت خیز روشنیاں ہوتی بڑا اس کے اوپر جذب اور کیفیت کی جذب اور حلاوت اور شرور انتہا کو تھا لال شہباز قلندر کا جو فیوریٹ ذکر ہے وہ ایک تو ہے اِلَّا ہُو اِلَّا ہُو اِلَّا ہُو اِلَّا ہُو اِلَّا ہُو اِلَّا ہُو اِس میں آگ ہے اِس میں بڑا مزہ ہے انہوں نے کہا بھی ہے ایا عثمان مروندی چرہ مستی دری عالم کہ جز یاہو ومن یاہو دگر چیزیں نمی دانم انہوں نے کہا بھی اور ایک لِلَّا کا ذکر اُس میں بھی بڑا کیف اور سرور ہے بعد میں میں نے کرنے کی کوشش کی لیکن بلکل فلیٹ تھنڈا مزہ نہیں آیا میں نے کہا مزہ نہیں آیا حالانکہ ذکر جو ہے یہ اتنا یعنی اتنا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے میرا میں بیان نہیں کر سکتا جب مجھے موقع ملتا منچسٹر میں بھی جب موقع ملتا اکیلے ہی لگا رہتا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو چلا گیا بس ہاں کبھی کبھی کوئی خاص لمحہ ہوتا ہے اُس وقت جو ہے پھر وہ وہ پھر مزہ نہیں ہوتا ہے وہ پھر مستی ہوتی ہے جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے کوئی پورام تھا جسنے شاہی کا اُس میں ذکر ہوا تھا وہ ذکر نہیں ہے وہ گفتگو ہے موسیقی 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 موسیقی